تو ہیلو گائیز کے ساتھ سب لوگ ویلکم بیک ٹو بیک میں چینل تو آج ہم کھلنے جا رہے ہیں فور سپوکن اور بھائی اس گیم کے گرافکس دیکھ کر لگ رہا ہے اس گیم میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو بھائیز ویڈیو سٹارٹ ہوں ان سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے آئیے دیکھتا ہے بیٹھا ملائے او بھائی مطلب گیم سٹارٹ نہیں ہوا کہ ہم کوٹ کے اندر پوچ گئے بھائی ایزا بھی کیا کر دیا ہے اس لڑکی نے مجھے لگتا ہے بہت ہی تگڑا کیس کرا ہے شاید کسی کے مرگی چھوڑا لیے تو فائنیلی گائیز ہماری ریای ہو گئی ہے کیونکہ اس نے جو بھی مرگی چھوڑا دی وہ واپس دینے کوئی تیار ہو گئی ہے بھائی مزاک کروں کبھی تم سیریوس ہو جاؤ ایک مرگی چھوڑانے پر اتنا بڑا کیس تھوڑی نہ ہوگا کیا پتا ہو جائے اب ہمیں اس کے اپارٹمنٹ جانا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہاں پر ہے اس کا اپارٹمنٹ جہاں پر اس نے بہت ساری مریعے چھپا رکھے ہیں تو بھائی یہ شاید اس کے فرینڈ ہے تو نئی بھائی شیٹ بھائی یہ تو اس کے آشک ہے میرا مطلب اس کے دشمن نکلے بھائی اسے تو سچ بتاؤں تین چار بندوں نے گھیڑ لیا اور یہ لڑکی شاید ان سب کی جو ہے نا لیڈر ہے بھائی مجھے لگتا ہے یہ جو ہماری فری ہے نا مطلب کیریکٹر ہے ہمارا اسے پہلے سے جانتے ہیں اور ان کی پہلے سے دشمن ہی چل لیا آئی تینک او بھائی کیا مکہ ہمارا ہے بھائی مطلب یار یہ لڑکی بھائی دیکھنے میں فول سی لگ رہی ہے بٹ کتنی ڈینجر ہے تو بھائی اس کی پٹائی جو مطلب فری ہے اس کی پٹائی اس لیے اتنی دیر سے ہو رہی ہے کیونکہ اس نے کوئی کار چھوڑا لی ہے ان کی اور وہ کار انہی کی تھی جو اسے پیٹ رہے ہیں اور بھائی یہ بتا بھی نہیں رہی ہے مطلب ان کی کار کہاں پر ہے بھائی اتنا بھی کیا پٹنا ہے بتا دے بھائی اس نے تو مطلب گن رکھ دی او بھائی بھائی صحیح ہے کم سے کم بھائی یہ بچ کر بھاگ تو رہی ہے میں تو سوچا کبھی یہ بچاری در کے ہمارے پاد نہ مار دے مطلب کچھ بھی نہیں کر رہی تھی مطلب پٹے ہی جاری تھی بچاری مطلب فائٹر نکلی بہت اچھی کا سی مطلب کیا لڑکر بھاگی ہے ان سبی سے مطلب کھا مکھا یار اتنی دیل سے پٹے ہی جاری تھی ویسے اب ہمیں بھاگ کر جانا کا پڑ ہے تو گائز ہمیں شاید سامنے کی طرح بھاگتے ہوئے جانا ہے اور یہاں پر تو ہمیں آگئے ہیں اور بھائی لو یہاں پر بھی آگئے اب تو مجھے کوئی اور سا مطلب راستہ نہیں دکھ رہا کہاں سے ہم نکلیں گے اور لو بھائی شاید سامنے سے ہمیں جانا ہے اور اب چلتے ہیں جلدی سے بھاگتے ہیں بھائی یار یہ تو پیچھے پڑ جائیں گے اب بھی ہمارے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا میں جلدی سے ہمیں بھاگنا ہوگا ہے ہاں سے شاید لڑنے کا ٹائم بھائی بھائی مطلب یار یہ مطلب بہت ہی تغڑی چھوڑ رہے سج بتاؤں میں جب اس نے کسی کی کار چھوڑا لیے بھائی 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 بج گئی بھائی 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 قسم سے اور میں سوچا کہ یہی پر گیم ختم ہوگیا لگتا ہے بطلب یہ مر جاتی نا تو یہی پر گیم ختم ہو جاتا ہے ابھی فرید دیکھ کر چلے مر جائے گی بھائی اگر مر گئی تو گیم آگے کیسے چلے گا دیکھا دوستو میرے اندر کتنا دماغ ہے اچھا تو شاید بھائی یہ اس کا گھر ہے بٹ اس گھر کا مجھے گیٹ نہیں دکھ رہا یہ آئی تنگ وینڈو ہے تو بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے یہ اس میں بھی چھوڑی 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 رہی ہے بھائی ارے یہ کون سا بیگ ہے بھائی اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں وہ مر گیا تو نہیں اچھا تو گائز مجھے لگتا ہے جو کار کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے ای ٹھنک اس نے اس کار کو مطلب سیل کر دی ہے اور اس سے جتے ہی پیس آئے اس نے وہ سب اپنے پاس رکھ لی ہیں تو اس لئے یہ ان سب کو جو ہے نا کار کے بارے میں نہیں بتا رہی تھی تو یہ بلہ بھی ہمارے ساتھ رہتا پتہ نہیں بلہ یا بلی ہے پر چلو اچھی بات ہے ہومر اس کا نام ہے اور صحیح ہے کم سے کم یہ بیچاری اکیلی تو نہیں رہتی بھائی تو گائز فیرے سو گئی تھی ہومر کو کھانا کھلا کر اور آئے تھیں یہاں پر بھائی یہاں پر آگ لگ گئی ہے یار مطلب یار ابھی تو سب کچھ مطلب جو بھی ہے نا سب ٹھیک تھا بٹ اب ایک دم سے جیسے اٹھی تو یہاں پر آگ لگی بھی ملی سے اور اب ہمیں ہومر کو ڈھونڈنا ہے تو بھائی اب جلدی سے ہومر کو ڈھونڈنا ہوگا تو گائز ہم بیک تو نہیں لے پائے کیونکہ اندر روم میں پوری طرح آگ لگ گئی ہے ہمیں جلدی سے باہر جانا ہوگا اور بھائی تو گائز یہ مطلب انہی بندوں نے آگ لگائی ہے یہاں پر انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے تو انہوں نے اسے ڈھونڈ کر یہاں پر آگ لگا کر چلے گئے ہیں تو بھائی وہاں سے آنے کے بعد یہ اوپر چڑھ کر پیٹھی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی دیر سے اب ہم نیچے تو آگئے ہیں اب ہمیں سامنے کی طرف جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے تو یہاں پر ایک ونڈو ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں بھائی یہ مطلب بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی یہ بینگل لگ رہے ہیں چوڑی ٹائپ یا کڑا پتہ نہیں کیا ہے اور جو بھی تا اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں تو ایک کام کرتے ہیں جلدے چلتے ہیں اوپر بھائی ہم آگئے ہیں یہاں پر بھائی یہ مطلب اتنی پیاری چیز لگ رہی ہے یہ مطلب ہے کیا چیز یہ چیز ہے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں مطلب بھائی اپنے اندر سے لائٹننگ نکال رہی ہے اور بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر بھائی اس کے اندر شاید کچھ پاورز ہے یار او بھائی مطلب یہ ہم کان پر آ کر گر گئے بھائی شاید ان بینگلز نے ہمیں ایک جگہ پر ٹیلیپورٹ کر دیا ہے اور یہ ہم نیو یوک سے کسی اور جگہ پر آ کر گر گئے ہیں بھائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب محل ٹائپ کچھ لگ رہا ہے مطلب پرانے زمانے کی جگہ لگ رہی ہے تو بھائی جو بینگلز ہیں ہمارے ہاتھ میں فلی طریقے سے اٹیچ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو مطلب ہم ایک ٹائم کیلئے تو ہم نیو یوک میں تو اب کہاں پر آ گئے ہیں بھائی جنگل ٹائپ جگہ لگ رہی ہے اچھی جگہ لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو مطلب فل چینج ہے بلکل بھائی اس کے ہاتھ میں جو چیزیں یہ اس کے ساتھ بات کر رہی ہے بھائی مطلب یار اب تو اسے بینگلز بھی نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیا چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں موگمنٹ پی ہو رہی ہے بھائی تھوڑی تھوڑی مطلب ہی اب اس کے ساتھ بات بھی کرنے لگا ہے تو بھائی اب ہم یہاں پر جو ہے نیچے آ گئے ہیں اور بھائی ایک سیکنڈ مجھے بھائی کچھ آواز آ رہی ہے سج بتاؤں میں بھائی کوئی چیز بھائی یہ درائگن ہے یار بھائی یہ درائگن ہے مطلب بھائی یہ گئی مجھے نہیں بتاتا ہے یار یہ پاورس کا گئیم ہے سج بتاؤں نا اسٹارٹنگ میں تو یار کیونکہ یہ گئیم بلکل سیمپل لگ رہا تھا جیسے مطلب نورملی گئیم ہوتے ہیں بھائی اگر یہ پاورس کا گئیم ہے نا بھائی بہت زیادہ مزانے والا ہے سج بتاؤں میں اور بھائی دیکھ سکتے ہیں یار یہ درائگن کتنا بڑا ہے بھائی قسم سے اور یہ بھائی ہمارے پاس آ رہا ہے کیا بھائی یہ پاس آ رہا ہے یا پھر دور جا رہا ہے بھائی یہ دور جا رہا ہے ہم سے اور بھائی یہ اڑ بھی گیا بھائی مطلب چلا گیا چلو بج گئی ہماری جان بھائی اب کی بار تو غیر ہم وہاں سے بھائی تو نکل کر آ گئے ہیں اب ہمیں بھائی جنگل کی طرف جانا ہے اب ہم جنگل کی طرف جانے ہیں بس یار ہمیں وہاں پر نہ درائگن نے ملے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم یار اس سے لڑیں گے کیسے بھائی یہ کیا چیز ہے شاید کوئی جانور ہے یہاں پر اور بھائی یہ سے دیکھ رہا ہے مطلب اس کے آگے چلے ہی جاری ہے مطلب ڈر بھی نہیں رہی ہے یار اس سے مطلب میں ہوتا تو بھائی میں تو بھاگ جاتا ہے سچ بتاؤں میں کب کا بھائی یہ اب بھی اس سے مجھے لے رہی ہے بھائی بہت زیادہ بھائی دیکھ لے بھائی پیچھے کو تو دیکھ بھائی کیوں کسے کھانا بھائی یہ بھائی یہ کیا سا جانور ہے بھائی آبے بھائی یہ مطلب بھالو لگ رہا ہے بھائی دیکھنے میں تو پر یہ بھالو نہیں بھائی پتا نہیں کیا چیز ہے آبے بھائی بھائی مطلب یار دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ہی بھائی پاور سے بھائی تو ہم مطلب اس بینگل کی مدد سے ہم اسے مار سکتے ہیں بھائی بہت بڑی ہے بھائی قسم سے اب ہمیں مطلب ان سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بھائی یہاں پر دو اور آگئے ہیں اب انہیں بھی مارتے ہیں بھائی جلی سے ایک کو مار لیا مطلب ہے اچھی کاسی پاور لے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو بھی چیز بینگل بار بار بولتا جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا مطلب بینگل ہی بھائی ہم بینگل ہی بولیں گے اسے تو جو بھی چیز بھائی بہت اچھی طریقے سے پاور لے جا رہی ہیں اب پتہ نہیں ہمیں کتنے مل سکتے ہیں مطلب جنگل میں مطلب یہ پاور الگی قسم کی پاور ہے اور ہم بلکل الگ قسم کی جگہ پر آگئے ہیں یہاں پر بھی ہیں بھائی دو یہاں پر بھی ہیں جلدی سے یہ نہیں مارتے ہیں بھائی تو غیر ہم وہاں سے نکل کر آگئے ہیں اب ہمیں سامنے کی طرف جانا آئے تھے پر سامنے ہم چڑھیں گے کیسے اور یہاں بھائی یہ کیا چیز آگئی یار مطلب وہ کیا کم چھوٹے تھے کہ یہ بھائی یہ ریل میں بھالو لگ رہا ہے وہ تو ایک بار کو بھالو بھی بہت ہی الگ ہے سچ بتاؤں میں نورملی مطلب دنیا سے اور ہم پتہ نہیں کونسی دنیا میں آگئے ہیں یہاں پر ہر چیز بہت زیادہ الگ ہے اور اس میں مطلب جو ہے نا اللہ کلک قسم کی پاور سے تو اسے جلدی سے مارتے ہیں بھائی تو غیر ہم نے اسے مار دیا لو بھائی بھائی اسے ہم نے بڑی مشکلوں سے مارا بھائی یہ تین اور آگئے بھائی اب ہمیں بھاگنا پڑے گا یہاں سے اور ہمیں ابھی ایک نیو پاور بعد ملئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں کنٹرول دبا کر بھاگنا ہوگا تو جلدی سے بڑھتے ہیں بھائی یہاں سے بھائی اب دیکھ سکتے ہیں کیا پاؤ رہا ہے بھائی مطلب ہماری فول ب نے اندر پاؤ رہا ہے بھائی بھائی مطلب یہ نہیں کہ ہمارے حات نہیں سرپ رہا پوری بھائی کے اندر جھر پاؤر آ چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں بھی اس طریقے سے ب آگ رہا ہے بھائی ، فلیش بن رہے ہیں بھائی ہم بلکل اب جلدی سے باگتے ہیں بھائی یہاں پر چڑھنا آئے تھے تو یہاں پر ہم آگئے ہیں بھائی تو یہاں پر ہم ایک الگ جگہ پر آگئے ہیں وہاں سے بچنے کے بعد آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور یہ کیم اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتانا میں اس کا نیکس پارٹ ضرور لگا تو جاتے ہاتے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے بھائی بھائی